لندن میں اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور قیادت اس ٹائم پر جو ہے لندن میں بیٹک کرنے کے لئے تیار جو رہنما پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی لندن جانے کے لئے تیار ہیں یہاں پر یہ نہیں سمجھ جا رہا کہ میاں محمد نواز شریف نے واپس آنا تھا یا نون لیگ کی قیادت رہنماوں نے لندن جانا تھا عمران خان صاحب جو ہیں سائفر ان کے لئے مشکلات پیدا کرتا جا رہا ہے سلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن آج جیسے کہ بڑا اہم دن ہے لندن میں اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور قیادت اس ٹائم پر جو ہے لندن میں بیٹک کرنے کے لئے تیار ہے اور لندن پہنچ رہے ہیں وہاں پر جو رہنما پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی لندن جانے کے لئے تیار ہیں یہاں پر یہ نہیں سمجھ جا رہا کہ میاں محمد نواز شریف نے واپس آنا تھا یا نون لیگ کی قیادت رہنماوں نے لندن جانا تھا کہا یہ جا رہا ہے ہمارے ذرائن ہمیں یہ بتایا کہ میاں نواز شریف کی جو تیاریاں ہیں اس سلسلے میں آج لندن میں میاں نواز شریف سے مشاورت ہوگی تمام نون لیگ کی رہنما جو ہیں وہ لندن پہنچ رہے ہیں اور پہنچ کے میاں صاحب سے بیٹھ کر اس بات پر مشاورت کریں گے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں تو اس کے بعد کیا لاعمل ہوگا اگلا لاعمل کیا اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ میاں صاحب کو کلین چٹ ملے گی تو ہی میاں صاحب آئیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ کلین چٹ مل چکی ہے لیکن ان کو ہنڈر پرشنٹ جب تک یقین نہیں ہوگا کہ وہ باحفاظت اور پاکستان میں آکے ان کو کوئی سزا نہیں کاٹنی پڑے گی یہ جیل نہیں جانا پڑے گا تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو عمر بھی ان کی آپ کو پتہ زیادہ ہے اور نیکس پرائم منسٹر بھی توقع یہی کی جا رہی ہے کہ بڑے میاں صاحب آئیں گے کیونکہ جو حالات اس طرح پاکستان کے چل رہے ہیں تو اگر بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر آتے ہیں تو پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا سکتا ہے یہ ایسی خبریں گدش کر رہی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اور جبکہ دوسری جانب دیکھا ہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لئے زور دے رہی ہے سرگرم ہے پیپلز پارٹی کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں اور دوسری جانب جو ہے الیکشن کمیشن نے مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کرنا شروع کر دی ہیں حلقہ جس طرح انہوں نے کی تھی نئی مردم شماری اس کے مطابق ہی حلقہ بندیاں ہوں گی اور تمام نئی حلقے بنائے جائیں گے اور نئی حلقے بنانے کے بعد ہی انتخابات ہوں گے چار چھ مہینے تو ان تمام تر صورتحال میں گزر جائیں گے اور میاں محمد نواز شریف اسی صورت میں واپس پاکستان آئیں گے کہ جب الیکشن قریب ہوں گے اور الیکشن ہونا ہوں گے اور ابھی تک کوئی ایسے اثار رجا نہیں آ رہے کہ وہ ستمبر کے تیسری ہفتے میں پاکستان آ جائیں کیونکہ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں عمران شفقت صاحب ان سے ہم نے جب گفت ہوئی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ایک لیڈر یا کسی بھی جماعت کا سربراہ اپنے وطن واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے بیس پچیس دن پہلے ڈیٹ دی جاتی ہے تاکہ جو کارکنان ہیں وہ تیاریاں کرتے ہیں اپنے لیڈر کا استقبال کرنے کے لئے سرگرم ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں سائفر ان کے لئے مشکلات پیدا کرتا جا رہے جیسے کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پھر اس کے بعد عمر کی گرفتاری اور یہ سائفر لگ اثر آئے کہیں عمران خان صاحب کے گلے کا پندہ نہ بن جائے کیونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ تھا سائفر والا جو کہ یہ توشہ خانہ کیس یہ چھوٹا کیس دو واقعات جو ہیں دو کیسیز ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے گلے کا پندہ بن سکتے ہیں ایک ثانیہ نو میں اور دوسرا سائفر کیس کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے یہی دیکھا تھا کہ خان صاحب کے اکثر جلسوں میں میٹنگز میں خان صاحب سائفر کے بارے میں بہت کہتے تھے امریکی خط امریکی خط میرے پاس ہے اور وہ امریکی خط کہیں خان صاحب کو لے کر نہ بیٹھ جائے کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اس وقت سیاست کے میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہے اور دوسری جانب جو ہے پاکستان تحریک انصاف پوری طرح خاموش ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو کمان ہے وہ کون سنبھالے گا خان صاحب اگر جیل میں ہوں گے تو بشرا بی بی جو کہ غیر سیاسی خاتون ہے کیا وہ اس کی کمان سنبھالیں گی تخت سنبھالیں گی تحریک انصاف کا یا پھر جو خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ علیمہ خان اس کا تخت سنبھالیں گی یا آپس پہ کہیں ان لوگوں میں تو کلیشز نہیں ہو جائیں گے تحریک انصاف کے تخت کو لے کر لیکن کچھ تجزیہ نکال کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ عمران خان سے ہی ہے اگر عمران خان تحریک انصاف سے آؤٹ ہو جاتے ہیں حصہ نہیں لیتے تو تحریک انصاف کی وہ مقبولیت وہ روب وہ طاقت نہیں رہ گی طاقت تو پہلے ہی تحریک انصاف کی سانے نو مہی کے بعد ٹوٹ چکی ہے بہت سے ایسے رہنمائے جو دوسری پارٹیز میں مموف کر چکے ہیں اب اس تقام پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کئی نہ کئی پر ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہے اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ بھی ان تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے کیونکہ دو نئی پارٹیز آئی ہیں جو پرویس خٹک صاحب کی ہے وہ تو رہے گی کے پی کے گی فلال حدود میں وہ آل پاکستان نہیں جا سکتی اس تقام پاکستان جو ہے وہ اس تقام پہ پنجاب میں بڑا اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہی ہے جنوبی پنجاب کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے ازلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور طریقہ انصاف کے جو جو رہنما بڑے بڑے ٹوٹ رہے ہیں وہ کٹی ہوئی پتنگیں سب استقام پاکستان کے خاتے میں گر رہی ہیں جا کے اب الیکشنز کتنے دن میں ہوتے ہیں الیکشنز چار چھے مہینے گزارتے ہیں یہ سے زیادہ طویل عرصہ اختیار کرتے ہیں تجزیہ نگاروں کا تو یہی کہنا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ فیبرری میں ہو جانے چاہیے لیکن جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا کہ فیبرری میں الیکشنز ہو جائیں گے اب آج کا جو ہے وہ سب کو انتظار رہے گا کہ آج جو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بیٹک ہونے جاری ہے نون لیگی رہنماو کی وہ بیٹک میں کیا تبدیلی آتی ہیں اس بیٹک میں کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست کو لے کے پاکستان کی سیاست کی گرمہ گرمی کو لے کے میاں محمد نواز شریف وطن واپس آتے ہیں یہ دوبارہ پلان ڈیلے ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے محضبان کو اجازت دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ ہنے کے باہر